بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد پلیز پلیز میں لگاؤں گا میں کالیج دور سے سرگودے آرہا ہوں ساری زندگی میں نے جلسہ جلسہ اور جلوس جلوس ہی کھیلا ہے لیکن آج سرگودے والوں آپ نے میرا دل جیت لیا ہے میں کہتا ہوں جب تقریر کرتا ہوں راولپنڈی میں تو میں کہتا ہوں راولپنڈی والوں میں تم پہ قربان میں کہتا ہوں سرگودے والوں میں تم پہ بھی قربان لیکن یہ شہر یہ شہر ہے شہینوں کا یار ایک منٹ پلیز یہ شہر ہے شہینوں کا یہاں گدوں اور گدوں نے کب سے کیا ہوا ہے یہ شہر ہے شہینوں کا دونوں کی اسی ایک جہاں میں کرگز کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور عمران خان کو میں نے پانچ سے دن پہلے کہا کہ خان جی سرگودہ سیاسی شہر نہیں ہے میں کہتا ہوں خان صاحب سرگودہ سیاسی شہر بن گیا ہے نواز شریف جا رہے ہیں عمران خان ہے اور بس بیٹے بس میں نہ نہ لگاؤں گا دس منگ مجھے دے دو آج ڈیزل پہ عمران خان تقریر کر رہے ہیں میں اندر کی سیکریسی آؤٹ کر رہا ہوں میرے بھائیوں لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں اب سنجید کی سے سننے کی بات ہے ملک کے دو اہم وزیر اور ایک ہائیسٹ بیروکریٹ قومی سلام تھی کے خلاف غداری کرتے ہوئے پرائیم منسٹر ہاؤس میں منواز پائے گئے ہیں اور قومی سلام تھی کو پرائیم منسٹر ہاؤس سے داغدار اور غدار کیا جا رہا تھا اور سنیں سنو سجن سجن جندال کو بلانے والوں سنو اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ گلوشن دیو پاکستان میں جاسوسی کے خلاف پھاسی سے بچ جائے گا تو نواز شریف کا باپی گلوشن کو پھاسی سے نہ ہی بچا سکتا ہے پندرہ تاریخ کو ویانہ مجان لگاتا ہوں بھائی پلیز یار میری یہ شیخو علی عمر گزر گئی ہے اب سینئر سیٹیزن ہوگئے اور اگر سنیں 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 اگر پہلا راوم پہلے راوم میں آپ نے جمہوری اداروں کو قومی سلامتی کے اوپر مسلط کر دیا ہے تو یاد رکھنا نواز شریف یہ پہلا راون ہے یہ پہلا راون ہے اور نواز شریف تمہیں ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ پاک فوج کا ایمیج اور وقار تباہ کر دو پاک فوج کو پنجاب پولیس بنا دو پاک فوج کو دیوار کے ساتھ لگا دو میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں نواز شریف ساری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا اگر تم یہ سمجھتے ہو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے دون لیک میں یہ مہندک یہ ڈڈو یہ قدو یہ بہنگان جن کی کوئی حصیت نہیں تھی ان کو سزا دے کے یار شیخو شیخو بن کرو پلیس پلیس اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان کو سزا دے کر بڑے مجرموں کو بلا بچا رکھو گے تو یاد رکھنا نواز شریف میں تم سے مخاطبوں سو دن لگیں سوہ سو دن لگیں دنیا کی کوئی طاقت خداب یا پیپر مل میں اس ملک کے وزیر خضائف خزانہ اس ملک کے وزیر خزانہ نے ایک ست چونست کا بیان دیا ہے کہ میں نواز شریف کے لیے منی لانڈرن کرتا تھا اور وہ کتری خط یاد ہے کہ نہیں یاد ہے نواز شریف صاحب تمہاری اپنی ناک تو کٹنی کٹنی تھی تم نے کتریوں کی ناک بھی کٹوا دی ہے لوگوں جس ملک کو یہ بجلی دینے کی باتیں کرتے تھے آج کیا نام ہے جی گجرم علا کا نندی پور وہ بیج دیا کائد اعظم سولر پلانٹ بیج دیا اور یہ سائیوان لوگوں کا مو کالا کرانے کے لیے ایک بلین ڈالر کا آپ کو کرزا چاہیے اور داسو اور باسو اور یہ ایک ایسا وزیر اعظم میں آخری بات کرتا ہوں میں سات آٹھ منٹ سے زیادہ نہیں کرنا چاہتا لوگوں یہ بجلی نہیں دے گا جس نے نواز شریف نے سچ بولا سلام میری بیٹیوں بہنوں اور ماں جس نے نواز شریف نے سچ بولا اس کی سیاسی زندگی کا آخری دن ہوگا اور جو مرضی کرلو نواز شریف صاحب بے شک چین جاؤ بے شک ٹرانف سے ملو بے شک دنیا میں جہاں مرضی جاؤ لیکن جو خون پسینہ ہمارا لٹا ہے تم لوگوں نے میری آخری بات سن لو لوگوں سرگودے والوں آپ نے میرا دل خوش کر دیا آگے میں نے کہا تھا کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی قصائی بھاگ گیا تھا یہ سو سوہ سوہ فین کی کھیل ہے فوجیو ملکی سرحدوں کے محافظو قوم کے ثبوتوں آج دیکھو کہ آپ پاکستان میں آپ کی جہاں قربانیوں کی داستان ہے وہاں ایک چور ڈاکو بیمان کرپ ڈسانسٹ کمیشن خور موڈی کا یار موڈی کا یار اگر ہندوستان یہ سمجھتا ہے بس یار شیخو بس کرو لاست بات ہے سرگودے والوں انشاءاللہ سو سوہ سو دنوں میں سو سوہ سو دنوں میں میرا دل کہہ رہا ہے سرگودہ دیکھ کے کہہ رہا ہوں نواز شریف جائے گا جائے گا جائے گا شیخو بس یار آخری نارا گو نواز گو گو نواز گو نواز گلی گلی میں شعر ہے گلی گلی میں شعر ہے عمران خان پاکستان اور سرگودے کے عوام